کیسے ہیں دوستو چھے دن تک مائی کیوریس فیلوز سکس ڈیز تک خاموشی سے چینی شہر بیجنگ میں دنیا کی ٹاپ رائیول پاورز ریجنل پاورز سعودی عرب اور ایران بیلاؤک کرتے رہے خفیہ مذاکرات یہ ہوتے رہے اور ایسے سیکرٹ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی لیکن دس مارچ 2023 کو جب مذاکرات کے ویڈیو ریلیز کی گئی تو ایک بہت بڑے ہال میں ایک ٹرائی اینگلر ٹیبل پر جس کے تینوں بازو ایک برابر تھے اس پر بیٹھے ہوئے ایرانی، سعودی اور چینی سفارتکار دکھائی دے رہے تھے یہ تین کونوں والا میز غالباً اس لیے تھا کہ دیکھنے پر ویڈیو میں بھی اور ویسے بھی اور مذاکرات کے دوران بھی کہیں سے بھی یہ تاثر نہ جائے کہ ان مذاکرات میں کوئی ایک سینئر پارٹنر ہے اور دوسرا جونئر ہے تین ایک جیسے بازو والے میز پر دوستو ظاہر ہے سب ہی برابر نظر آئیں گے کوئی ایک سائیڈ پر بیٹھا ہوا یا لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو اسی بندوبست کے ساتھ چینی، ایرانی اور سعودی رمائندوں نے دوستو سرخ اور سبز رنگ کے غلاف میں ایک امن معاہدہ کیمروں کے سامنے پیش کر دیا یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا اس معاہدے میں سعودی عرب اور ایران میں سات سال سے جاری شدید ترین کلیشز، اختلافات اور خراب تعلقات جو تھے انہیں ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس معاہدے پر ویسے تو دو سال سے کام ہو رہا تھا لیکن یہ آخری چھے دن جو بیجنگ میں گزرے ان میں دراصل ایگریمنٹ کا ڈرافٹ ہی فائنل کیا جا رہا تھا چین کے سامنے اس کو زامن بنا کر اس بات کو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی تسلیم کیا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی دو سال سے چل رہی تھی جس میں آخر کار چین نے بنیادی اور فائنل کردار پھر ادا کی آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ بھلے چین کا نام ہی اس ڈیل میں سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے لیکن جس معاہدے پر سائن ہوئے ہیں اس میں ان تینوں کے علاوہ دو اور کنٹریز کے بھی نام ہیں یعنی عراق کا اور امان کا معاہدے کی تحریر اور جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ایراک اور امان دراصل اس ڈیل کے لیے برسوں سے کام کر رہے تھے وہ سعودی عرب اور ایرانی خراب تعلقات سے خطے میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس پر کافی پریشان تھے لیکن ظاہر ہے وہ مذاکرات تو کروا سکتے ہیں لیکن گارنٹی کے لیے ایراکی اور امانی حکومت کافی نہیں تھی اس کے لیے کسی دوسرے ان سے زیادہ طاقتور ملک کی گارنٹی چاہیے تھی جو کہ امریکہ ہو سکتا تھا یا چین ہو سکتا تھا یا اس لیول کا کوئی اور ملک سو دس مارچ کو پتا چلا کہ یہ ملک جو زامن بنے گا چین ہے یعنی اس ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ میں بنیادی طور پر چین ہی گارنٹر ہے اور لکھے ہوئے الفاظ کا زامن ہے کہ ایران اور سعودی عرب معاہدے پر جون کا تون عمل کریں گے اب دیکھتے ہیں دوستو کہ یہ معاہدے میں دراصل لکھا کیا ہے ایگریمنٹ ہے کیا اس میں لکھا ہے کہ سعودی عرب اور ایران اپنے تنازیات اب باتچیت سے اور گفتگو سے حل کرنے پر ارزا مند ہو گئے ہیں یہ تعلقات میں بہتری عالمی قوانین اور اوائیسے کے چارٹر کے این مطابق عمل میں لائی جا رہی ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہے تیہ کیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں سات سال سے ٹوٹے ہوئے سفارتی تعلقات زیادہ سے زیادہ دو ہفتوں میں چودہ پندرہ دن میں نارمل کر لیں گے یعنی سعودی عرب تہران میں اور ایران ریاض میں ڈپلومیٹک میشنز دوبارہ بھیج دیں گے مطلب دونوں ایک دوسرے کے ملک میں اپنی ایمبیسیز کو ایکٹیو کر لیں گے پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی سوورینٹی کا خودمختاری کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں انٹرنل میٹرز میں بلکل مداخلت نہیں کریں گے اب یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ ایران اور سعودی عرب وہ ممالک ہیں جو انیس سو اناسی نائنٹین سیونٹی نائن سے ایک خونی کھیل کھیل رہے ہیں ایک ایسا کھیل جس کا خمی عرضہ پوری دنیا اور خاص طور پر مسلم ممالک کو اور ان کے عوام کو بھکتنا پڑ رہا ہے اس کی کہانی ہم آپ کو بڑی تفصیل سے اپنی اسلامی کولڈ وار میں دکھا چکے ہیں اس سیریز میں آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور ایران نہ صرف ایک دوسرے کے انٹرنل ایشیوز میں انٹرفیر کرتے ہیں بلکہ شام میں، عراق میں، پاکستان، لبنان، بہرین اور یمن میں بھی یہ دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح گتھم گتھا ہیں سو ان کا یہ تیہ کرنا کہ آج کے بعد وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے پروکسیز میں نہیں پڑیں گے یہ بہت اہم نقطہ ہے کیا اس پر عمل بھی ہو جائے گا؟ اس اہم ترین سوال کا جواب دوستو اسی صورت میں سمجھا جا سکتا ہے جب ہمیں یہ پتا ہو کہ سات سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے یہ پھر ڈیل ہوئی تھی ایران سعودی ریلیشنز میں سات سال پہلے دوستو اور لڑائی اس وقت ہوئی تھی جب دو ہزار سولہ ٹونٹی سکسٹین میں سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم دین شیخ باکرون نمر کو سزائے موت دے دی تھی شیخ نمر وہ انسان تھے جو تھے تو سعودی شہری لیکن شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں کہ ڈینسٹری رول ہے خاندانی بادشاہت ہے ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں اختلاف رائے اور بغاوت میں بہت تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے تو شیخ نمر سعودی حکومت کی پالیسیز کے خلاف اور شیعہ علاقے جو تھے ان کے حقوق کے لیے بہت سخت احتجاج کرتے تھے تقریر کرتے تھے آواز بلند کرتے تھے وہ سعودی عرب کے اس مشرقی علاقے القطیف سے تھے جہاں انہی کے مسلک یعنی شیعہ مسلک کے ماننے والے زیادہ ہیں تو ان کی باتوں کو اثر بھی ہوتا تھا پھر اس ریجن کے پار سمندر کے اس طرف صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر سے کچھ آگے ایران ہے سو ایسے میں سعودی بادشاہوں کو نمر کی باغیانہ باتیں ایک آنکھ نہیں باتی تھی انہیں لگتا تھا کہ جو کچھ بھی شیخ نمر اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں وہ دراصل ایرانی سپورٹ سے کر رہے ہیں ہماری بادشاہت ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں اسی وجہ سے کئی بار شیخ نمر کو گرفتار کیا گیا ان پر شیعہ اکثریتی علاقوں کو آزادی پر اکسانے کے الزامات لگایا جاتے رہے اور ان پر دوران حراست تشدد کی باتیں بھی ہوئی لیکن ہر بار یہ ہوتا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے کچھ دیر بعد چھوڑ بھی دیا جاتا تھا یا وارننگز دے دی جاتی تھی لیکن جب وہ دوہزار بارہ میں ٹونٹی ٹویلو میں زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے تو اب انہیں رہا نہیں کیا گیا بلکہ مقدمہ چلا کر انہیں سزائی موت سنا دی گئی اب یہ ہوا کہ سزائی موت سنائے جانے پر ایران کی طرف سے شدید رد عمل آیا سرکاری بھی اور عوامی سطح پر بھی ریاکشن آیا ایرانی اسٹیبلشمنٹ نے سعودی عرب کو دھمکی دی کہ اگر شیخ نمر کو باکر نمر کو سزائی موت دی گئی تو اس کے پھر نتائج ہوں گے تو دوستو کچھ اس وجہ سے کہ دھمکی تھی دارازگی کا کچھ اظہار کیا تھا ایران نے اور کچھ اس وجہ سے کہ اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ جو تھے وہ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز تھے وہ ایک صلح جو انسان تھے امن پسند انسان تھے وہ ایران سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے بلکہ انہوں نے تو کافی حد تک بہتر کر بھی لئے تھے سو انہی شاہ عبداللہ نے یہ کیا لیکن ان کی سزائے موت پر عمل نہیں ہوا مطلب وہ زندہ رہے پھر دوہزار پندرہ ٹونٹی ففٹین میں یہ ہوا کہ شاہ عبداللہ کی جب وفات ہوئی اور اس کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبدالعزیز سعودی بادشاہ بنے تو دراصل ایک تبدیلی آئی وہ یہ کہ ان کے بیٹے شاہ سلمان کے بیٹے ایم بی ایس محمد بن سلمان ایک سٹرانگ مین کے طور پر اُبھرے وہ سعودی عرب کا یہ جو سوفٹ پاور ایمیج جہاز کو ختم کرنا چاہتے تھے خطے میں اور اپنے آپ کو ایک سٹرانگ پاور کے طور پر شو کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جو اس کے سلسلے میں عمل کیے اپنی سٹرانگ ویل دکھانے کے لیے ایک پاورفل کنٹری کے طور پر سعودی عرب کو بھارنے کے لیے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے باکر نمر کو جیل سے نکالا اور سر کلم کر دیا ان دنوں سعودی ایران تعلقات بھی بہتر نہیں چل رہے تھے تو وہ پھر اس سارے محول میں یہ ہو گیا اب اس سزائے موت کا رد عمل یہ آیا ایران میں کہ سعودی ایمیسی پر تہران میں ہزاروں مشتل مظاہرین ایرانی نوجوان چڑھ دو رہے سعودی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی ساز و سمان لوٹ لیا گیا لوگ بہرحال سعودی عملے کے بچ گئے وہ سڑک پھر بعد میں یہ ہوا کہ جس پر سعودی ایمیسی قائم تھی تہران میں اس کا نام بھی باکر نمر کے نام پر بدل دیا گیا اس کے جواب میں سعودی عرب نے یہ کیا کہ ریاض سے ایرانی سفارت کانوں کو اٹھالیس گھنٹے میں نکل جانے کا حکم دے دیا مطلب دونوں کے تعلقات ختم ایران سعودی ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کٹی ہو گئی بات کرنے کی کوئی جگہ باقی نہ بچی یہ بات ہے دوستو ایکزیکلی تین جنوری دوہزار سولہ کی 3 جنوری 2016 کی تب سے اب تک سعودی ایران تعلقات خراب سے خرابتر ہی ہوتے گئے ہیں یمن میں، عراق میں، لبنان میں اور شام میں دونوں ملکوں کی پروکسیز جنہیں یہ پیسے دے کر یا اسلحہ دے کر سپورٹ کرتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں یہ ایک دوسرے کے ملکوں سے لڑ رہی ہیں اور ابھی بھی لڑ رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے اس دوران کسی بھی حد تک جاتے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی صرف ساڑھے تین سال پہلے 2019 میں سعودی عرب میں عرام کو جو ان کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے اس کی دو بڑی ریفائنریز جو کہ سرکاری ملکیت میں ہیں ظاہر ہے عرام کو ان پر یمنی باغیوں نے ڈرون حملہ کر دیا بلکہ دو ڈرون حملے کی جس کے انتیجے میں یہ ہوا کہ یہ ریفائنریز ریپیرنگ کے لیے بند کرنا پڑی سعودی عرب کا اتنا نقصان ہوا کہ اسے آدھی آئل ایکسپورٹس بھی بند کرنا پڑی کچھ عرصے کے لیے جو کہ دنیا کے کل ایکسپورٹ کا 5% 5% بنتا ہے یعنی اتنا بڑا نقصان تھا یہ اور اس کا الزام بھی سعودی عرب نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت پر ہی لگایا تھا کہ ان یمنیوں کو یہ ڈرون دینا اور ٹریننگ دینا اور اصل میں اس کو ایکزیکیوٹ کرنا ایرانیوں کا ہی کام ہے سعودی اسکیوٹی ایجنسی کا کام ہے سعودی اسکیوٹی افیسر نے اس کے لیے باقیادہ پریس کانفرنس کی تھی اس کی تصویریں اور ویڈیوز آج بھی موجود ہیں تو یہ وہ حالات تھے جن میں کسی کو بھی نہیں لگتا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کم از کم ایم بی ایس محمد بن سلمان کے طاقتور ہوتے ہوئے کسی بہتری کے سمت میں نہیں جا سکتے ان کے تعلقات یا پھر بلکل یہ بھی صحیح ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جب تک ایران میں ولایت الفقی کی یہ تھیوکریٹک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے تب تک دونوں ملکوں میں امن نہیں ہو سکتا مگر اب بیجنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہمارے سامنے ہے ایک خوشکوار سی ایک بہت اچھی ایک بہت پر امن انہونی ہو چکی ہے اس پر عمل دو مہینے تک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یا شروع ہوگا جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے مگر اس معاہدے میں ایران اور سعودی عرب کے قریب آنے سے زیادہ بڑی بات اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اب دنیا میں سب سے بڑا بروکر ام ڈیلز کا پیس ایگریمنٹ کا نہیں رہا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اب تک تو دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی ڈیلز ہوتی تھیں ان کی گیرنٹیز امریکہ دیتا تھا چائنہ نے تو پچھلے ایک سو سال میں کسی بھی بڑے معاہدے کی سول گیرنٹی نہیں دی وہ کسی بھی عالمی امن معاہدے کا تنہا گیرنٹر کم از کم پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں یا جتنی بھی ہسٹری آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس میں یہ نہیں ہے ہم زیادہ دور نہیں جاتے یہ پچھلی ایک صدی کی کچھ ڈیلز ہی دیکھ لیتے ہیں ٹریٹی آف پورٹس موت انیس سو پانچ نائنٹی نو فائیو کی ایک پیس ڈیل تھی امن معاہدہ تھا جس میں جاپان اور روس نے آپس میں ایگریمنٹ کیا دونوں ملکوں نے جنگ ختم کر دی اگرچہ جاپان کا پلڑا بھاری تھا جنگ میں مگر پھر بھی دونوں ملکوں نے امریکی گیرنٹی قبول کی تھیوڈور روزویلٹ کو زامن بنانا قبول کیا امن معاہدہ سائن کیا دونوں نے یہ وہی پریزیڈنٹ ہیں جنہیں ٹیڈی بھی کہا جاتا تھا اسی جنگ کو ختم کروانے پر پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ کو پھر نوبل انام بھی دیا گیا تھا تو خیر پھر اس کے بعد فسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اس کا تاریخی امن معاہدہ ٹریٹی آف وارسائے کہلاتا ہے اس کا ٹاپ گرینٹر بھی امریکہ تھا اسی طرح 1978 میں مصر اور اسرائیل میں جو طویل دشمنی ختم ہوئی تو یہ بھی امریکہ میں کیمپ اکارڈ کیمپ ڈیویڈ اکارڈ کے بات ہوئی تھی جس میں امریکن پریزیڈنٹ جمی کاٹر نے گیرنٹی دی تھی پھر 1995 1995 کا ٹیٹن اکارڈ ہوتا ہے جس میں بوسینی اور ہرزگوینہ کی لڑائی ختم ہوئی تھی وہاں بھی امریکہ ہی گیرنٹر تھا اور تو اور ابھی 15 سپتمبر 2020 کو جو ابراہم اکارڈ ہوا عرب کنٹریز اور اسرائیل میں جو آپ میں معاہدہ ہوا یہ بھی امریکی صد ڈانلڈ ٹرمپ نے ہی سائن کروایا تھا وہی گیرنٹر تھے یعنی ایک بار پھر امریکہ تو دوستو سوال یہ ہے کہ یہ ابھی دو اڑھائی سال پہلے تک دنیا کے تمام بڑے بڑے معاہدے امریکی پریزیڈنٹ سے کیوں سائن کروا رہے تھے امریکہ ہر اہم اور بڑے معاہدے کے پیچھے بطور زامن بطور گیرنٹر کیوں گھڑا ہوتا تھا جواب ظاہر ہے کہ ان کی طاقت اور بھروسہ دوست دشمن دونوں ممالک مانا کرتے تھے امریکی گیرنٹی کا مطلب تھا کہ دونوں نے جو امن معاہدہ تیہ کیا ہے جو شرائط تیہ کی ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر ان شرائط سے ان پوائنٹس سے پھرے گا تو امریکہ پھر جو پیننٹی دے گا اس کا وہ انصاف سے دے گا اور جس کا قصور ہوگا اسی کو پیننٹی دے گا اور دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا اور بطور طاقتور ملک ہونے کے وہ اپنی گیرنٹی پر عمل کروانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ ایک ایسا زبردست ٹرسٹ تھا جو امریکی طاقت کی وجہ سے بھی تھا اور امریکہ پر دیگر ملکوں کے اعتماد کو بھی ظاہر کر رہا تھا تو پچھلے ایک سو سال کی اور اس سے بھی پیچھے کی تاریخ یہ ہے کہ چائنہ کے پاس یہ رول نہیں تھا مگر اب دس مارچ ٹونٹی ٹونٹی تھری سے یہ تاریخ بدل گئی ہے یہ ایک مائل سٹون ہے جس میں دنیا کی بدترین دشمنیوں بیٹر رائیولریز ایکسٹریم ہوسٹیلٹیز میں سے ایک کو ختم کرنے کے لیے دیل امریکہ نے نہیں چین نے بروک کی ہے یعنی اب چین کی گیرنٹی طاقتور ملک بھی ماننے لگے ہیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اب امریکہ عرب گریٹ گیم سے عرب دنیا کے معاملات سے باہر ہو گیا ہے سینٹرل ایشیا اور میڈل ایسٹ کے ایشیوز اب امریکی گریفت سے باہر چلے جائیں گے امریکی سوپر پاور کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے کیا ہاں لگ تو گیا ہے لگا تو ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب ڈانلڈ ٹرم کے بعد سے درہا اچھے ٹرمز میں نہیں ہیں ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اس کی بیگرونڈ سٹوری ہم آپ کو اس وی لوگ میں دکھا چکے ہیں جس میں پرپل کارپیٹ اور کوہنیوں کے اسلام کی کہانی ہم نے آپ کو پوری کی بولی دکھائی تھی تو خیر دوستو بات یوں ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل سٹیج پر اور ابھی خصوصاً عرب گریٹ گیمز سے تھوڑا باہر ہوتا تو محسوس ہوتا ہے لیکن چین نے اس معاہدے سے اتنا گین نہیں کیا اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا پہلی نظر میں ہمیں آمدہ سرفیس ویلیو دکھائی دیتا ہے آپ کو صرف تین اشارے بتاتے ہیں پہلا یہ کہ امریکہ کسی صورت ایران سعودی ام ڈیل کروا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ 1980 1980 سے آج تک امریکہ اور ایران کے تعلقات ہی ختم ہیں امریکہ نے لاتداد پابندیاں ایران پر لگا رکھی ہیں اور امریکہ کا صورت خانہ ایران میں نہیں ایران کا امریکہ میں نہیں سو یہ کیسے ممکن تھا کہ امریکہ کسی بھی ایسے معاہدے کا زامن بنتا جس میں ایران ہے لیکن جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو بقول وائٹ ہاؤس سعودی عرب نے مسلسل امریکی صدر کو اس مذاکرات کی ڈیل سے باخبر رکھا ہوا تھا اسی لیے غالباً امریکی صدر نے اسے سب سے پہلے ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاہدہ امریکی اور عالمی فائدے میں ہے یعنی اس ڈیل میں امریکہ کا نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ یہ عملن ناممکن تھا کہ وہ ایران کے کسی اور ملک سے معاملے میں افیشلی آ کر زامن بن سکتا صرف ایران کا ہوتا تو الگ بات تھی جیسے ایک نیوکلر ڈیل میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کچھ ممالک کو ساتھ شامل کر کے اس نے وہ ڈیل کروائی بلکہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے سعودی ایران چین کی زمانت میں تو اس سے چین کی ذمہ داریاں بڑ گئی ہیں کہ وہ سعودی عرب کے اس خدشے کو اب وہ دور کرے کہ ایران ایٹمی پروگرام کو آگے نہیں بڑھائے گا اور دوستو یہ ہمارا دراصل دوسرا پوائنٹ ہے مطلب امریکہ عرب خطے میں ڈپلومیٹکلی کمزور تو ہوا ہے لیکن اب اس خطے کی ایک مشکل ترین ڈپلومیسی چائنیز کی پلیٹ میں آگئی ہے اب چین کو ایک ایسا کھیل کھلنا ہے جو آج تک کوئی اور تو کامیابی سے کھیل نہیں سکا یعنی اسے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے والے معاہدے کا پابند رکھنا ہے یاد رہے کہ چین بھی اس معاہدے کا سگنیٹری ہے جس میں ایران پر پابندی ہے کہ وہ یورینیم کو ایٹمی ہتھیار بنانے والی خاص حد کے قریب تک ان رچ نہیں کرے گا اس ڈیل سے ڈاللڈ ٹرمپ یعنی امریکہ ذاتی طور پر ون سائیڈڈ نکل آئے تھے مگر اب بھی ایران چین فرانس جرمنی ریشیا یونیٹڈ کنگڈم اور یورپین یونین اس معاہدے کا حصہ ہیں تو چین کے یہ اب ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے قریب تک نہ جانے دے وہ ہتھیار جس سے اس کے ابھی دوسرے ساتھی سعودی عرب اور اسرائیل کو خطرہ ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھلے چین نے یہ معاہدہ کروایا ہے لیکن معاہدے کی شرائط بتا رہی ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ بس اتنا ہی معاہدہ ہے کہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے سفارت خانے ان کے ایک دوسرے کے ممالک میں دوبارہ کھل جائیں گے یعنی یہ کسی تیسرے ملک کو بیچ میں لائے بغیر اب بات چیت کر سکیں گے مگر یہ کیسے تعلقات بحال ہوں گے یہ ابھی تیہ نہیں پایا کم اس کم معاہدے کے دن تک تو یہ تیہ نہیں ہوا تھا دس مارچ تک اسی لیے اس ایکارڈ میں پیس ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ اگلے دو مہینوں تک ساٹھ دن تک ایران اور سعودی عرب ڈپلومیسی بحال کرنے کا فریمورک تیار کریں گے مطلب ابھی تک تو نہیں ہوا تو ہمارا چوتھا پوائنٹ دوستو جو ہے وہ یہ ہے اس لیے لائے گیا کیونکہ عراق اور رومان ظاہر ہیں وہ طاقتور اور سنجیدہ گارنٹی نہیں دے سکتے جو چائنہ دے سکتا ہے یہ چاروں پوائنٹس دوستو بتاتے ہیں کہ چین کا کردار ایک ذمہ دار ملک کا ہے ایک زامن ملک کا ہے لیکن کافی حد تک نمائشی ہے اس لیے کہ وہ صرف ایک گارنٹر طاقتور گارنٹر کے طور پر موجود ہے لیکن اگر ہم یہ سوال سامنے رکھیں کہ کیا چائنہ نے ایک سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر عرب خطے میں ایک سٹریٹیجک پارٹنر کے طور پر امریکہ کو پرے دکھیل دیا ہے اور اس کی جگہ لے لی ہے ایسا میرا خیال ہے کہ دور دور تک نہیں ہے کیونکہ آج بھی سعودی عرب اگر ہتھیار اس کو چاہیے اگر اس کو سیکیورٹی چاہیے تو اس کے پاس امریکہ سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کیونکہ امریکہ وہ ملک ہے جو سعودی سیکیورٹی کے لیے اس کے ملک کے اندر اور اس کے سمندر تک میں موجود ہے اگر ایران سے اس کو جنگ بھی کرنا پڑتی ہے یا کسی دوسرے ارب ملک سے تو امریکہ اس کی سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود ہوگا یہ کام چائنہ فیلحال کرنے کو تیار نہیں ہے تو آج بھی سعودی عرب خاص طور پر اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتا ہے یہ ایک حقیقت ہے آج کی تو پھر ہم دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ سعودی ایران ڈیل کیا ورک کرے گی کیا کام کرے گی تاریخ کیا بتاتی ہے اس بارے میں یہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا ہے اس پر عمل ہوگا دوستو ایران سعودی موڈرن ہسٹری کے مطابق 1987 میں ایک واقعہ ہوگا واقعہ یہ ہوا کہ 1987 میں حج کے لیے ایران سے ظاہرین مکہ مکرمہ اور مدینہ مناورہ آئے انہوں نے اپنا اس دوران پیغام پھیلانے کے لیے حلنا گلا کیا احتجاج کیا میسجنگ کی لوگوں کو جو کہ ظاہر ہے سعودی عرب تو اس کو پرداشت نہیں کرتا تو سعودی سکیورٹی فورسز نے ان ایرانی حجاج اکرام کو بہت ٹورچر کیا ان کا تشدد کیا لٹھی چارج کیا یہاں سے پھر ایک سانہے نے جرم لیا اور چار سو کے قریب ایرانی حجاج جامحق ہو گئے مارے گئے یہاں سے دوستو دونوں ممالک میں جو تعلقات تھے بہت زیادہ خراب ہو گئے یہ تعلقات لیکن پھر نائنٹی نائنٹی ون میں اور نائنٹی سیون میں کافی بہتر بھی ہو گئے معاہدے بھی ہوئے ملاقاتیں بھی ہوئیں ہینڈشیکس بھی ہوئے مگر یہ سب بھی یہ سب کچھ جو ہوتا رہا امن معاہدے ملاقاتیں یہ دونوں ممالک کو اپنے خطے میں اور اپنے ممالک کے اندر گیمز سے سٹیٹیجک گیمز سے سپائی گیمز سے اور بہت سے حادثات سے نہیں بچا سکے دونوں ممالک نے عراق، شام، لبنان اور یمن میں ہر جگہ اپنی پروکسیز کے ذریعے جنگیں جاری رکھی لڑائیاں جاری رکھی دونوں کے سفارت خانے بھی کام کرتے رہتے تھے اور پروکسیز بھی سو اسی وجہ سے سب سے بڑا سوال سب سے اہم سوال یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس امن معاہدے کے بعد بھی صرف سفارتی عملے کی نمائشی واپسی ہوگی یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہوگا کیا اب یہ سمجھا جائے گا کہ ایران اگلے دو ہفتوں میں یمن سے نکل جائے گا کیا ایران اسی بھاگیوں کو اسی یمنیوں کو دراصل سعودی فورسز کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا کیا ایران جو کہ شام میں بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا اور سعودی عرب شام میں ہر صورت بشار الاسد کو نکالنا چاہ رہا تھا تو وہاں یہ دونوں اپنے پرے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے کیا بہرین اور کتیف کی شیعہ آبادی کے حقوق کے لیے اب ایران کوئی بات نہیں کیا کرے گا کیا ایراک اور لبنان میں سعودی عرب اپنے حامی گروپس کو اور ایران اپنی پروکسیز کو کہہ دیں گے کہ بھائی اب ہماری تو صلح ہوگی لہذا آپ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں لڑائی ختم کیا ایسا ہوگا بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات ایسی ہے جو بہرحال ہو جائے گی وہ یہ کہ اب یہ دونوں ممالک اپنے اپنے ہاں ایمبیسیز چونکہ اب کھل چکی ہیں تو وہاں بیٹھ کر ایسے معاملات پر بات کر لیا کریں گے اور لڑائی کے نوبت نہیں آئے گی کیونکہ چینیز گارنٹی ہے کہ ان دونوں نے معاہدہ کیا ہے کہ اب وہ لڑائی نہیں کریں گے جنگ کی طرف نہیں جائیں گے بات چیت سے حل کریں گے اور انٹرنل میٹلز میں ایک دوسرے کے مداخلت نہیں کریں گے سو ان کے پاس ایک فورم آ جائے گا کہ یمن میں ہوسیوں کا کیا کرنا ہے شام عراق میں اپنے اختلافات کو کیسے حل کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ پچھلے سات سال سے تو ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کرنے کا فورم ہی ختم ہو چکا سو اب وہ آگا ہے تو ہمارے خیال میں یہ واحد اور بڑا چینج ہے جو ابھی فوری طور پر آئے گا باقی باتیں جو ہیں وہ بہت بعد میں ہوں گی اس کا ٹائم ٹیسٹ ہوگا وقت ثابت کرے گا کہ وہ نے یہ کیا ہے یا نہیں اچھا وہ ساری باتیں تو ٹائم ٹیسٹڈ ہوں گے لیکن دوستو چین کو اس ساری ایفٹ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بہرحال ہو گیا ہے کہ اس کا چالیس فیصد آئل انرجی جہاں سے آتی تھی یعنی گلف ریجن سے وہاں کے دو طاقتور ملکوں سے اب اس کے تعلقات اور طاقتور ہو گئے ہیں مضبوط ہو گئے ہیں چین کے لیے اب یہ راستہ پہلے سے زیادہ پور امن ہو گیا ہے اور جو کہ اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ گلف سے چین تک آئل سپلائی کے راستے میں اگر کہیں بھی جنگ ہو رہی ہوگی امن نہیں ہوگا تو چین کو اپنی ترقی کو بریک لگانا پڑ جائے گی اتنا آئل ہو اس سے اور کہیں سے اتنی جلدی نہیں مل سکے گا 40% آئل بہت زیادہ ہوتا ہے کسی ملک کی ضرورت کے لیے سو یہ وہ راستہ ہے جو نحفوظ بنا کر چین اب کافی مطمئن ہوگا اب لگ یہ رہا ہے دوستو کہ یہ ایگریمنٹ کروانے کے بعد ساتھ ہی چین کا متوقع سٹیپ ایکسپیکٹڈ سٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی ریجنل پاور بڑھانے کی طرف جائے گا اور شنگائی کوپریشن اورکنیزیشن یعنی ایس سی او میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لے گا اور ایران کو بھی شامل کر لے گا یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے دوستو اس لیے کہ آپ کو بتائیں کہ جب بھی کوئی ملک انٹرنیشنل پاور بننے کے راستے پر ہوتا ہے تو وہ پہلے ریجنل الائنسز بناتا ہے اپنے خطے میں اپنے اتحادی بناتا ہے تاکہ اپنے خطے میں اس کا اثر اور سوخ بڑھ سکے اس کا ریجنل انفلنس بڑھ سکے اپنے خطے میں اپنے ہمسائیوں میں وہ تعلقات مضبوط کرتا ہے تجارتی بھی اور سفارتی بھی تو چین نے اس الائنس کا آغاز بائیس سال پہلے شنگھائی تعاون تنظیم شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن کے قیام سے کر دیا تھا اس الائنس میں کارکستان کارکستان تاجکستان اور رشیہ تو شامل ہیں ہی لیکن چین کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اس اورگنیزیشن میں اس شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور بھارت جیسے بیٹر رائیولز کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھا رکھا ہے حالانکہ بھارت تو پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ مشکل تعلقات میں ہی رہتا ہے تو اس چینی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ہی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایران اور سعودی عرب کو بھی اس سی او میں شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل کر لے گا مطلب ریجنل پاور بننے سے گلوبل پاور بننے کا سفر جو چائنا کا ہے وہ تیز ہو جائے گا یاد رہے دوستو کہ ایران پہلے سے اس سی او کا ابزرور ممبر ہے تو اب کسی بھی وقت امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو جائے اگر یہ سب ہو جاتا ہے یا ہونے کی طرف چل پڑتا ہے تو دوستو کیا وہ جو اسرائیل اور عرب ممالک میں تعلقات بحال ہو رہے تھے ان میں دوستیاں ہو رہی تھیں کیا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ جو اسرائیل عرب ممالک میں اپنی قبولیت بڑھانے کے قریب پہنچ گیا تھا اور ابراہم اکارڈ کے تحت یوئی اور بحرین سے تعلقات بنا بھی چکا تھا تو کیا وہ یہاں رکھ جائیں گے آگے نہیں چلیں گے اسرائیل اور سعودی عرب کے قریب آنے کی دوستو ایک اہم وجہ جو ہے ایرانی خطرات ہی آپ جانتے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایران کے وجود کے ہی خلاف تھے اور ایران بھی خیر ان دونوں کے وجود کے خلاف تھا اور انعلانیاں یہ بات کیا کرتا تھا سعود کی بادشاہد کے خلاف اور اسرائیل کی قیام کے خلاف تو ان کا اس طرح کا تعلق تھا سو یہ اور جیسے اور بہت سے ٹریڈ بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے عرب ممالک اور اسرائیل کو امریکہ قریب لا رہا تھا ملکہ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی وزیراعظم جو اب ہیں بنجمن میتن یاہو ان کا تو یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان، انڈونیشیا اور عرب اسلامی ممالک سے تعلقات مضبوط کریں اس کے لیے انہیں امریکی کوشیوں کی ضرورت تھی جو کہ امریکی کوشیوں ہو بھی رہی انتظار اتنی بڑی مسلم آبادی اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے اس کے ایکانومی کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی بھی یہی خواہش ہے اس نے اس کے لیے قدم بھی بڑھایا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے امریکہ کے سامنے دو شرائط رکھی ہیں کہ اسرائیل سے اگر آپ چاہتے ہیں ہم تعلق بہتر کریں تو ہم چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمیں پیسفل نیوکلئر پروگرام چلانے کی اجازت دیں دوسری سعودی عرب نے امریکہ کے سامنے یہ خواہش رکھی ہے کہ اس پر جو امریکہ نے کچھ خاص قسم کے اصلے کے خریدنے میں جو پابندیاں آئیت کی ہیں وہ نرم کر دی جائیں تاکہ وہ اصلہ خرید لے امریکہ نے ان سعودی ڈیمانڈز کو مذاکرات کی حد تک قبول کر لیا ہے کہ ہاں ان پر بات ہو سکتی ہے یہ گفتگو آغاز کرنے کے لیے ٹھیک ہے سعودی عرب نے بھی پھر یہ کیا کہ گڑویل کے طور پر اسرائیلی مسافر تیاروں کے لیے پیسنجر پلینز کے لیے اپنی فضائی حدود کھول دی ہے کہ اب اسرائیلی جہاز سعودی عرب سے گزر سکتے ہیں پہلے یہ اجازت نہیں دی تو کیا اب جبکہ سعودی عرب اور ایران قریب ہونے لگے ہیں تو اسرائیل سے سعودی تعلقات کا سفر رکھ جائے گا کیا اب سعودی عرب کو اسرائیلی اسلے اور ٹیکنالوجی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی جو کہ سب سے زیادہ کہا جا رہا تھا کہ عرب ممالک اس لیے اس کے قریب ہو رہے ہیں جواب یہ ہے کہ سعودی اسرائیل امن سفر جاری رہے گا وہ اس ایران سعودی ڈیل سے ڈیریل نہیں ہوگا کیونکہ جو پلین جو ویجن ٹونٹی تھرٹی ہے سعودی عرب کا جس میں سعودی عرب نے اپنی ساری ایکانومی کو آئل سے نکال کر ٹورزم، انٹرینمنٹ اور پروڈکشن پر شفٹ کرنا ہے اس کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی اسے بہت ضرورت ہے اس کے بہت سے منصوبے ایسے ہیں کہ اسے امریکی اور اسرائیلی تامل چاہیے ہی چاہیے اسرائیل ویسے بھی سعودی عرب کے قریب ہے سمندری ہمسایہ ہے اور اردن کے نیچے پتلی سی سمندری پٹی ہے سی او فوکابا اس کے ذریعے اسرائیل اور سعودی عرب بہت قریب ہو جاتے ہیں زمین تو نہیں ملتی لیکن سمندر کا راستہ بہت چھوٹا ہے جہاں نیوم سیٹی ہے نیوم سعودی عرب کا فیوچر سیٹی دنیا کا سب سے موڈرن شہر جو بن رہا ہے یہ علاقہ تو خاص طور پر سی او فوکابا کے قریب ہے یعنی اسرائیل کے قریب ہے یہاں سے انٹرنیٹ کیبلز بھی سعودی عرب اور اسرائیل میں آتی ہیں تو ایسے میں سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کو ایک دوسرے کی لانگ ٹرم ضرورت ہے ایران سے بھی زیادہ اسی لیے دونوں قریب آئیں گے ایران سعودی ڈیل سے سعودی اسرائیل متوقع جو تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی بھی ڈیل مستقبل کے کسی خطرے کو ختم تھوڑی کر سکتی ہے اب سعودی عرب اتنا سمجھدار تو ہے کہ صرف ایک ایگریمنٹ کر کے اس کے ظہارے پر اس کے آسرے پر بیٹھا رہے اور اپنی سیکیورٹی کو بیلنس کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں اتنا محقوف تو وہ نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ سارے بندوبست میں بیچارے مجبور فلسطینیوں کے حقوق کو کیسے دیکھنا ہے ان کو انصاف امن کیسے دلانا ہے یہ بات عربوں اسرائیلیوں اور امریکیوں کی کسی پریارٹی میں فی الحال تو ہرگز نہیں ہے سو یہ تھی دوستو دنیا کو سرپرائز کر دینے والی سعودی ایران اور چین امن ڈیل کی کہان سعودی ارب اور ایران کو ہر چند سال بعد پیس ڈیل کی ایگریمنٹس کی کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی ایک ناقابل فراموش ہسٹری ہے دوستو جو پوری مسلم دنیا میں پھیلی ہوگی ہے جس پر آپ ہماری مسلم کورڈ وار انتہائی دلچسپ وی لاغ سیریز دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ احرام مصر سے بھی پرانے اور عجیب سٹرکچرز کیسے بنے تھے اور یہ رہی وہ کہانی کہ چین اور امریکہ میں چاند پر جانے کی جو ریس لگ گئی ہے یہ کیوں لگی ہے اور یہ جیتے گا کون